بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کا ٹاپک ہے وارٹر پلوشن اینڈ وارٹر ٹریٹمٹ پولوٹن سے صرف ایر پلوٹ نہیں ہو رہا بلکہ اس کے شر سے وارٹر بارڈیز بھی محفوظ رہی ہیں وارٹر پلوشن اینڈ وارٹر ٹریٹمٹ پانی کا پلوٹ ہو جانا یعنی پانی کا بیمار پڑ جانا اور پھر اس بیماری کا علاج وارٹر ٹریٹمٹ یعنی پانی کو پھر سے صاف کروانا اسے استعمال کے قابل بنا ہے وارٹر کی وارٹی چاہے وہ سرفس وارٹر ہو یا گراؤنڈ وارٹر ہو انڈر گراؤنڈ وارٹر گراؤنڈ ہو انڈر گراؤنڈ ہو اس کی بے حد اہمیت ہے دو فیکٹرز کی وجہ سے ایک ہے ہیومن لائف اینڈ ہیومن ویل فیر انسانی زندگی اور انسانی زندگی کی فلاہ یہ وارٹر کے ساتھ اسوسیئیٹڈ ہیں اور دوسرا فیکٹر ہیں ایکویٹک ایکو سسٹم جو مخلوق پانی کے انڈر رہ دے ہیں ان کی زندگی بھی پانی کی کوالٹی پہ ہی ڈیپینڈنڈ روپی ہے تو سرفس وارٹر اور گراؤنڈ وارٹر کی اہمیت بہت زیادہ ہے کیونکہ ہیومن لائف اور ہیومن ویل فیر اور ایکویٹک ایکو سسٹم یہ دونوں وارٹر کی رحم و کرم پہ ہیں تو وارٹر پانی کی اہمیت کی اہمیت بکاہ ایکو پانی کی کی اہمیت ایکو سسٹم پانی کی کوالٹی میں معمولی سا اتار چھڑا ان دونوں کے لیے انسانوں کے لیے اور ایکویٹک ایکو سسٹم کے لیے موت اور زندگی کا باعث مل سکتے ہیں بدکسمتی سے جو وارٹر باڈی سے ہیں چاہے وہ اوشین ہو چاہے وہ سرفس یا انڈر گرام وارٹر ہو اس کی کوالٹی میں سل سل بگڑتی جا رہی ہے کونسے سورسز ہیں جو وارٹر باڈیز کو پلیت کیے جا رہے ہیں انہیں ناپاک بناتے جا رہے ہیں انہیں پلوٹ کیے جا رہے ہیں تو وہ سورسز یہ ہیں سورسز آف وارٹر پلوش پہلا ہے دومیسٹک ریویوز دومیسٹک ریویوز کا مطلب ہے گریلو کچھرہ گریلو کچھرے میں کون کون سے چیزیں آتے ہیں سبزیوں فروٹ کے چھلکے بچہ پچھا سالن یہ دومیسٹک ریویوز میں آتے ہیں اگر یہ ڈومیسٹک ریویوز یعنی گریلو کچھرہ آپ وارٹر باڈیز میں ڈال دیں تو وارٹر باڈیز پلوٹ ہو جائیں گے اور اس سے کیا ہوگا what will happen when وارٹر get پلوٹ with ڈومیسٹک ریویوز گریلو کچھرہ اگر وارٹر باڈیز میں ڈال دیے جائیں وہ وارٹر باڈیز کوئی بھی ہو وہ آپ کے گھر کے ساتھ کوئی نالا ہو نہر ہو گریہ ہو اس کے مزر اثرات سے آپ اور میں بچ نہیں سکتے اس کا نتیجہ کیا لکھلے گا دو ڈومیسٹک ریویوز بل میک وارٹر ٹھر بڑھ یہ پانی کو دندلہ بنا دے اس کے علاوہ اٹ ویل انکریز پیکو جن گروہ بیکٹیریل گروہ پانی کے اندر بڑھے گی کیونکہ گریدو کچھرے میں آرگینک سبسٹانسز ہوتے ہیں جو بیکٹیریہ کی غزان فراق ہیں جب بیکٹیریہ کو فراق ملے گی تو اس کی گروہ زیادہ ہوگی اس سے it will impart bad or foul cement to water گریدو کچھرے کی مجھے سے پانی کی سمیل گم بھی ہو جائے کیونکہ بیکٹیریہ گروہ جب زیادہ ہوں گے تو foul gases ریلیس ہوں گے اور domestic refuse یہ جو sun light پانی کے اندر جاتی ہے یہ اسے cut off کرے اور جب sun light کٹ ہو جائیں تو again بائیوٹا جو ہیں اس کی گروہ صحیح نہیں ہو دوسرا فیکٹر ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ سورس جس پہ وارٹر باریز پلوٹ ہو رہے ہیں دوسرا سورس ہے سوپ اینڈ ڈیٹرجنٹ سوپ اور ڈیٹرجنٹ کا استعمال موڈر لائف میں نہ گزید ہیں سوپ اور ڈیٹرجنٹ صفائی کے لئے ضروری ہے سوپ اور ڈیٹرجنٹ کے فارمولے میں فارمولیشن میں فاسپیٹ کا عمل دخل ہوتا ہے یعنی سوپ میں بھی اور ڈیٹرجن میں بھی دونوں میں فاسپیٹ ہوتا ہے فاسپیٹ کیا کرتا ہے فاسپیٹ ان دی فارمولیشن آج سوپ ڈیٹرجنٹ انکریز تربیڈیٹی یہ پانی کے دندلہ پن کو انکریز کرتا ہے یعنی جب آپ پانی کو دیکھو کہ تو پانی آپ کو صاف نظر نہیں آئے پانی آپ کو دندلہ سا نظر آئے یہ پانی کے انکریز کو یعنی پی ایچ کو انکریز کرواتا ہے اور اگیر یہ سن لائٹ کو سکرین آف کرتا ہے یعنی لائٹ پانی کے اندر بھس نہیں سکتی سلفیٹ کی وجہ سے ریفلیکٹ ہو جاتی اور اگیر جو بائیوٹا ہے اس کی زندگی کو خطرات لاحق ہو جاتے ہیں تیسرا سورس جو واتر باڈیز کو پلوٹ کر رہے ہیں وہ ہیں انڈسٹریل ایفلومنڈ ڈسچارج انڈسٹریل ایفلومنڈ ڈسچارج what is mean by انڈسٹریل ایفلومنڈ ڈسچارج کارخانوں میں جب کوئی پراؤڈکٹ بنتا ہے اور پھر مشینوں کو فرش کو پراؤڈکٹ کو جو پراؤڈکٹ بن چکا ہے اسے پانی سے دوتے ہیں اور وہ پانی جگے صاف کرنے کے بعد انڈسٹری سے باہر نکال دیا جاتا ہے اس پانی کو کہتے ہیں انڈسٹریل ایفلومنڈ ڈسچارج let me tell you again what is mean by انڈسٹریل ایفلومنڈ ڈسچارج انڈسٹری میں جب مشینیں چلتی ہیں پراؤڈکٹ بنتا ہے اور پھر جب پراؤڈکٹ بن جائے تو اس پراؤڈکٹ کو مشینوں کو فرش کو پانی سے دوتے ہیں ساف کیا جاتا ہے جب پراؤڈک مشینیں فرش وغیرہ پانی سے دوئے جائیں اور پھر وہ پانی باہر کی طرف چھوڑ دیا جائے تو اس پانی کو کہو ہوگے انڈسٹریل ایفنومنٹ ڈسچارج دیر سارے کرخانے ایسے ہیں جن سے نکلا ہوا پانی زہر ہوتا کون سے ہیں وہ کرخان انڈسٹری لائی پیپر انڈسٹری پیٹر کیمیکلز انڈسٹری میٹھلیرجیکل انڈسٹری میٹھلیرجیکل انڈسٹری اس انڈسٹری کو کہتے ہیں جس میں میٹل حاصل کیا جاتا ہے اس کے اور سے پینٹ انڈسٹری لیتر اینڈ ٹین ریز یعنی چمڑی کے کارخانے ٹکسٹائل انڈسٹری ٹکسٹائل انڈسٹری ایس ویل یہ کیا کرتے ہیں دیری نان ڈی گریڈی بل اور گینک سبسٹانسز ان کے پانی میں ان سے جو پانی نکلتا ہے ان میں ایسے اور گینک سبسٹانسز ہوتے ہیں جو انوائرمنٹ میں ٹوٹ پوٹ کا شکار نہیں ہوتے وہ کون سے ہیں وہ ہیں بی ٹی ایکس بنزین ٹالوین اور زائین اس کے علاوہ فینور یہ یہ بی ٹی ایکس اور فینور یہ کارسینو جینک ہیں ان میں کینسر پیدا کرنے کی پوٹینشن موجود ہوتی ہے سو سو دیار کارسی پوٹینشل کارسینو جین یہ پوٹینشل کارسینو جین کس میں پایا جاتا ہے انڈس گریڈیبل ہوتے ہیں ٹوٹ پوٹ کا شکار نہیں ہوتے اور یہ خدا نافذ اگر ہماری باڈی میں چھلے جائیں تو یہ کینسر پیدا کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں صرف یہ آرگینک سبسٹانسز نہیں ہوتے ان میں ٹاکسک ہیری میٹلز بھی ہوتے اس پانی کے اندر ٹاکسک ہیری میٹلز کون کون سے لائے کیاڈمی ہیر لائے ملک آرسینک اور کرون کیاڈمی جو ہے کیاڈمی یہ کہاں سے آتا ہے یہ مینلی فرٹیلائزر انڈسٹری سے کس فرٹیلائزر انڈسٹری سے وہ فرٹیلائزر انڈسٹری جس میں کلشیم سوپر فاسپیٹ تیار ہوتا ہے کلشیم سوپر فاسپیٹ یہ کلشیم سوپر فاسپیٹ ایک فرٹیلائزر ہے اور یہ فاسپیٹ روک سے تیار کیا جاتا ہے اس فاسپیٹ روک کے اندر نیچرلی کیڈمی پایا جاتا ہے اور کیڈمی سسٹم کو سپریس کرتا ہے اس سے لیبر اور کیڈمی ڈیزیز پیدا ہوتے ہیں تو یہ تو تا کیڈمی کیڈمی کا مین سورس کون سا ہے کیڈمی کس طرح پالی میں چلا آتا ہے فرٹیلائزر انڈسٹری سے جو پالی نکلتا ہے اس میں کیڈیم کیڈمی ہوتا ہے فرٹیلائزر کون سا فرٹیلائزر انڈسٹری وہ فرٹیلائزر انڈسٹری جہاں بھی کیلشیم سوپر فاسپیڈ تیار کرتا ہے یہ کیلشیم سوپر فاسپیڈ فاسپیڈ راک سے تیار کیا جاتا ہے اور فاسپیڈ راک میں نیچرلی کیڈمی آیا جاتا ہے لیڈ لیڈ کہاں سی آتا ہے فرم ویئر لیڈ کمس تو لیڈ پیئنٹ انڈسٹری سی اور پیٹرولیوم انڈسٹری سی نکلتا ہے کس انڈسٹری سی پیئنٹ انڈسٹری اور پیٹرولیوم انڈسٹری سی لیڈ انڈسٹری ایفلومن ڈسچارج کے دروں نکل جاتا ہے یہ اگر پانی میں موجود ہو اور وہ پانی ہم پھی لیں تو لیڈ بلیڈ سٹری میں شامل ہوگا اس سے اینیویا ہوتا ہے کیونکہ یہ ہموگلوبل کے بائیو سنتسس کو روکتا ہے کیسے روکتا ہے ہموگلوبل کے بائیو سنتسس میں جو انزائن ہیں یہ اس انزائن کو پرمنٹ ڈسٹرائ کرتا ہے یعنی اس انزائن کی ایر ریبرسیبل انہیبیشن کرتا ہے یوں ہمارے باڈی میں ہموگلوبل کی بائیو سنتسس روک جاتی ہے کس وجہ سے لیڈ کی وجہ سے مرکر یہ میں آپ کو لکھوا دوں آنکھو یہ دیکھیں لیڈ کیا کرتا ہے انہیبیٹ دی بائیو سنتس آف ہموگلوپی مرکر دیکھیں بھائی مرکری جو ہی یہ نیچرلی سمندر کے پانی میں بنتا ہے سمندر کے بوٹم میں سلفیٹ ریڈیوسنگ بیکٹیریہ ہوتے ہیں وہ سلفیٹ ریڈیوسنگ بیکٹیریہ میتھائیل مرکری میتھائیل مرکری ریڈیس کرتے ہیں اور یہ میتھائیل مرکری سمندر کے پانی میں موجود ہوتا ہے سمندر کے پانی سے یہ مچھلی کے پیٹ کے اندر اور اگر اس مچھلی کو ہم کھا دے تو یہ مرکری ہماری بوڈی کے اندر مرکری ہماری بوڈی کے اندر آ جائیں تو کیا ہوگا it will result in numeness of limbs مطلب کسی بوڈی کے کسی تھاٹ کا بیکار ہو جانا سن ہو جانا کسی اوزو کا سن ہو جانا بیکار ہو جانا کام چھوڑ دینا بلڈی چیزیں آپ کو صاف نظر نہیں آئے اور ایون نظر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے سننے کی ایبیلیٹی ختم ہو جاتی ہے لاؤس آف ویشن اینڈ ہیئرین اکر اور مسل کوارڈینیشن مسل کوارڈینیشن کو یہ ختم کرتا ہے تو یہ مرکری کے مزر اسراب آرسینک 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 میٹھالرجیکل انڈسٹری سے پانی میں چلا آتا ہے میٹھالرجیکل انڈسٹری سے لائی آئیرن گولڈ کھوپر سلو وہ کارخانے جس میں آئیرن کو گولڈ کو کھوپر کو سلو کو اس کے اور سے نکالا جاتا ہے تو یہ جو میٹھالرجیکل یہ ڈیر سارے سٹیپ پہ مشتمل ہوتی ہیں ان میں ایک سٹیپ کہلاتا ہے سمنٹ 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 سٹیپ پہ دورا سمنٹ اس سٹیپ کو کہتے ہیں جس میں اور سے انپیورٹیز کو ہٹاتے ہیں سٹیپ ڈیورنگ وچ امیورٹیز عربی م tearing ہوتی 活ی ہو اس الجر syntax تو سمنٹ انڈسٹری میں جہاز دورا ڈیوری اینڈیور اسلو کیا جاتا جید کیا бр اور اور ایسیمی کیا کرتا ہے آرسینک سکن کو ڈی کلرائیز کرتا ہے جس کو کیراتوسس کہتے ہیں اور اگر ہائیر ایکسپوزر ہو تو اس سے سکن کینسر باگیا ہوتا کرومیم لیڈر انڈسٹری سے ہماری بولی میں چلا آتا ہے اور کرومیم انتہائی زہریرہ ایلیمنٹ ہے لیکن پلس فور اکسیڈیشن سٹیٹ میں کرومیم پلس فور خطر نہ کرے اور اکسیڈیشن سٹیٹ میں نہیں پلس فور اکسیڈیشن سٹیٹ میں یہ بلڈ کو کابولیٹ کرتا ہے باڈی کے اندر بلڈ روک جاتا ہے اور کرومیم پلس فور سے فوری موت واقعہ ہوتی ہے تو یہ کا انڈسٹریل ایفلومنٹ ڈسچارج تو انڈسٹریل ایفلومنٹ ڈسچارج میں بھوف چیزیں ہوتی ہیں one is نان ڈیگریڈیبل آرگینک سبسٹانسز جوکہ پوٹینشل کارسینو جین ہیں اور دوسرا ہیں ہیڈی میٹلز کون سے ہیڈی میٹلز مینلی آرکیڈیم مرکری لیڈ آرسینک اور آرکیڈیم لیڈ مرکری آرسینک اور کرومیم چوتہ سوس ہیں وارٹر پڑیوشن کا ایگری کلچر دنیا کی عبادی مسلسل بڑھ رہی ہے اور ذرخے زمین مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ زمین کے اوپر گھر بنتے جا رہے ہیں تو زمین کم ہوتی جا رہی ہے عبادی بڑھ رہی ہے کم زمین دیر سارے لوگوں کو غزہ کیسے مہیا کرے گی یہ تب ہی ممکن ہو سکتا ہے اگر پر ایکر پیداوار زیادہ کیا جائے یعنی سپوز اگر پہلے جب زمین زیادہ تھی اگر کلچر لینڈ جب زیادہ تھی تو ایک ایکر سے سپوز ٹین ٹھن ویڈ گندم ہمیں ملتا تھا اب اس ٹین ٹھن سے کام نہیں چلے گا وہ ٹونٹی یا ترٹی یا فورٹی ٹن ہونا چاہیے تو یہ کیسے ہوگا یہ تب ہی ہوگا اگر مانڈرل اگری کلچر کے طریقے اپنا جائیں یعنی یعنی فرٹی لائزر یوز کیا جائیں پسٹی سائیڈ یوز کیا جائیں ہر بی سائیڈ یوز کیا جائیں فرٹی لائزر یوز کرنے سے فصلوں کو غزان لے گی تو ان کی گروت اچھی ہوگی پسٹی سائیڈ یوز کرنے سے پسٹ ختم ہو جائیں گے یوں فصلے تباہ نہیں ہوں گے ہر بی سائیڈ ہر کو ان وانٹڈ پلانٹس کو ختم کریں گے اور یوں ہمیں ہمارا جو ڈیزائر کراپ ہوگا فصل ہوگا اس کی زیادہ پوانٹیٹی ملے گی تو مارڈرن اگری کلچر پر ایکر زیادہ پیدا بار دیتا ہے تین چیزوں کو یوز کر کون کون سی زیادہ فرٹیلائزر زیادہ پسٹی سائیڈ زیادہ ہر بیسائیڈ یوں جو ہماری خراق کی ضروریات ہوگی وہ پوری ہو جائے لیکن نیوٹن کا تھڑ لہ ہر جگہ پہ اپلائے ہوتا ہے اس سے ہماری خراق کی ضروریات تو زیادہ ہوگا پوری ہوگی لیکن اس سے واتر بارڈیز پلوٹ ہوں گے تو اگری کلچر سے واتر بارڈیز کیسے پلوٹ ہوتے ہیں ایریگیشن کے لیے جو پانی استعمال ہوتا ہے اس میں اگر نیوٹریانٹس کی کوانٹیٹی زیادہ ہو ایریگیشن واتر وید ہائی نیوٹریانٹس تو پانی جب فصلوں کو کھیتوں کو دیا جائیں پانی دو تین دنوں کے بعد اڑ جائے گا پر اس کے جو نیوٹریانٹس ہوں گے وہ نیچے رہ جائیں گے اس سے اس عمل کو کہتے ہیں سیلینائیزیشن آف سوئل یعنی زمین میں سارس کی کنسنٹریشن بڑھ جائے گی زمین ایسیڈک ہو جائے گا اور اگر نائیٹریٹ لیول زیادہ ہو جائے نائیٹریٹ جو جو کہ ایک قسم کا فرٹیلائیزر ہے اور وہ نائیٹریٹ ہماری باڈی میں چلا جائے تو یہ بیبیز میں ایک ڈیزیز پیدا کرتا ہے جسے کہتے ہیں بلو بیبی سائنڈرون ایک پیٹرول نیچے سمندر کے پانی میں گر جاتا ہے لازمی بات ہے لوڈنگ ان لوڈنگ کے دوران پیٹرولیم لاسٹ ہوگا اب جو کروڈ آئیل ہیں اس کی ڈینسیٹی پانی سے کم ہوتی ہے تو یہ میرا ہاتھ سپوز واتر لیول ہے اور یہ مارکر جو ہیں یہ گرا ہوا پیٹرول پیٹرولیم ہے تو یہ جب اس کے اوپر گرے گا یہ اس میں ڈیزار ہوگا نہیں تو یہ اس پورے ہاتھ کو یعنی واتر سرفس کو کور کرے اس سے کیا ہوگا یہ ایسے ہوگا ایسے یہ ایسے ہوگا یہ اس اس سی اور یہ اس کے اوپر پیٹرولیم پیٹرولیم اس سمندر کے پانی کے اوپر ایک لیر بنائے یوں یوں ایر اور واتر کا کننکشن کارڈ دیتا ہے تو ایکسیجن اب پانی میں ڈیزار نہیں ہو سکتا تو نیچے جو ایکویٹک لائف ہیں وہ مر جائے اس کے علاوہ یہ سن لائٹ کو بھی بلوک کرتا ہے پانی کے ساتھ اسے انٹریکٹ نہیں ہو بیتا تو یہ پیٹرولیم ٹرانسپورٹیشن یہ کیا کرتا ہے کروڈ آئی لیئر اور واتر یعنی پانی کے اوپر کروڈ آئی کی یہ لیئر کٹ آف ایر واتر انٹریکشن یہ ایر اور واتر انٹریکشن کو کاٹتا ہے ایک اچھا ایک اور سوز جو واتر باڈیز کو پلوٹ کر رہا ہے وہ ہے لائف سٹاک ویسٹ لائف سٹاک ویسٹ لائف سٹاک ویسٹ کا مطلب ہے جانوروں کے فضلاجات سلاتر ہاؤسز وہ جگہ جہاں پہ جانوروں کو زبا کیا جاتا باڈیز باڈیز